امریکہ کا عالمی ادارہ سہت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ امریکہ حکام نے و اے چوز سے دستبرداری کے لیے بازابطہ طور پر نوٹس بھی جمع کرنا دیا ہے امریکہ نے عالمی ادارہ سہت سے بازابطہ طور پر دستبردار ہونے کے لیے نوٹس سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کو پہنچا دیا ہے جس کی تصدیق وائٹ ہاؤس نے بھی کر دی ہے ٹرامپ انتظامیہ کے ایک سینئر اہتدار نے بتایا کہ دستبرداری کے لیے ایک سال پہلے نوٹس دیا جاتا ہے اس لیے امریکہ چھ جولائی دوہزار اکیس تک و ایچ او سے علیدگی اختیار نہیں کر سکتا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے اپریل میں الزام لگایا تھا کہ عالمی ادارہ سہت کرونا وارث کے پھیلاؤں سے متعلق بروقت اور شفاف معلومات دینے میں ناکام رہا اس لیے امریکہ عالمی ادارہ کی تقریباً پچاس کروڑ ڈالرز کی سالانہ امداد روک لے گا دوسری جانب امریکہ کے ڈیموکرائٹک صدارتی امیدوار جو بائٹن نے کہا کہ وہ صدر منتخب ہوئے تو امریکہ پہلے ہی روز عالمی ادارہ سہت میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لے گا موسیقی